سبت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ملک بھر میں بجلی کے چار سے چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کاروباری زندگی معاتل شہری علاقوں میں دو سے چار اور دہی علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لائن لاؤسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے تک بجلی بند رکھی جا رہی ہے شہریوں نے حکومت سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں جو بل دیتے ہیں انہیں نادہ ہندگان کی سزار نہ دی جائے گراجی کے عوام کے الیکٹرک سے تنگ غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کا شکوا واجبات کی ادم ادائیگی پر میٹر کاٹ دینا بھی معمول نادہ ہندگان کا رونا رونے والی کے الیکٹرک خود خربوں کے نادہ ہندہ کہ الیکٹرک کے ذمہ تین سرکاری اداروں کے دو خرب اٹھارہ عرب روپے سے زائد واجب الادہ سوئی سودرن کے دو خرب نو عرب روپے کی قرمکروس وارٹر کارپریشن کے دو عرب ستاسی کروڑ اور بلدیا عزمہ کے پانچ عرب بہتر کروڑ سے زائد کی نادہ ہندگان ہے ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے مجموعی طور پر کہ الیکٹرک کے نو عرب بیس کروڑ روپے ادا کرتے ہیں صرف وارٹر کارپریشن کے ذمہ واجب الادہ رقم پانچ عرب روپے ہیں سنتی شعبے میں بجلی کا استعمال کم تقسیم کار کمپنیوں کی فروف میں بڑی کمی دستاویزاد کے مطابق زیادتہ ڈسکورس میں سنتی اور کمرشل سارفین نے بجلی کی خریداری کم کر دی ہے قیمتوں میں اضافے کی ایک بنیادی وجہ بجلی کی خپت میں کمی ہے پیسکو میں سنتی سارفین نے 18 فیصد اور ذرہی سارفین نے 12 فیصد بجلی کم خریدی گیپکو میں 4.7 لیسکو میں 15 فیصد کم خریداری ہوئی میپکو میں 26 اور پیسکو میں 17 اور سیپکو میں 14 فیصد کم خریداری کی گئی ہیسکو کے نمائندے کی غیر حاضری پر سخت نوٹس قانونی کار روائی کی جائے گی سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشی سے ناملے کے خلاف کے اس تمام سیاسی جماعتوں کی سنی تحاد کانسل کی درخواست کی مخالف ہے جسیس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو میس گائٹ کیا گیا آزاد امیدبار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی جسیس منیب اختر نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کے حکمات میں کوئی منطق نہیں لگتی الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے سنی تحاد الیکشن نہیں لڑ سکتی ساتھی پالیمانی جماعت بھی مان رہا ہے جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے شاملے درست مانتا ہے بعد میں مخصوص نشی سے بھی نہیں دیتا تین دن کا وقت گزر گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہہ دیا آپ کو تو مخصوص نشی سے نہیں ملنی اٹھتر مخصوص نشی سے سنی تحاد کانسل کا حق ہے امید ملے گا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی روح کے مطابق چلے گی اور ہماری نشی سے واپس درائے گی چیرمن تحریک انصاف بیریسر گوھر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتوب بولے عام انتخابات میں پی ٹی آئی ایک سو اسی سیٹے جیت چکی تھی ہمارے امید بار سنی تحاد کانسل میں شامل ہوئے پی ٹی آئی اور سنی تحاد کانسل کا موقع واضح ہے کوئی بھی جماعت اپنی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی اقدار نہیں ہے مخصوص تشید سے ہمارا پارلمانی حق ہے الیکشن کمیشن سنی تحاد کو پارلمانی پارٹی بھی تسلیم کر چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر اتخلافات ہیں ان کے اطول و فیل میں تضاد کی واضح مثال متنازل سوشل میڈیا پوسٹ ہے آدھی پارٹی کچھ کہتی ہے اور آدھی کا موقع پلگ ہے پی ٹی آئی لیڈران آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ان کا بیانیاں کیا ہے سب جانتے ہیں کہ نو مئی کے حملے کیوں کروائے گئے وفاقی وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ کا کہنا ہے کہ معیشت سے متعلق اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں حوصلہ افزاد آدو شمار آ رہے ہیں تمام عالمی داروں نے بہتری کی ریپورٹ دی وزیراعظم کا دورہ چین اہمیت کا حامل ہے سی پیک پر کام کی رفتار مزید تیز ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف نکاح کیس میں پیش رفت اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست مندور کر لی مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ان سیشن جج محمد افزل کی عدالت کو منتقل سیشن جج شارو خرجمن نے کیس ٹرانسفر کے لیے چیف جیسس اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا خاورمانکہ نے جج شارو خرجمن پر اعتراض آئد کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد سیشن جج محمد افزل مجوکہ دوران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلے سنیں گے